اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اعوذو اللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمات اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر یعنی کہ تیسرا چیپٹر شروع کریں گے ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور کلاس ہفتہ بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نمازیں جنازہ اور دیگر نمازیں اس سے پہلے ہم لوگ نے روزے کے بارے میں پڑھا تھا اب ہمارا روزے کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ہم نے آج پڑھنا ہے نمازیں جنازہ اور دیگر نمازیں جیسا کہ اس چیپٹر کے انوان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے دو چیزوں کو اس میں ڈسکس کرنا ہے فرسٹ وان ایس نمازیں جنازہ اور پھر ہم نے اس کے علاوہ کس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کس چیز کو پڑھنا ہے دیگر نمازیں یعنی کہ دیگر نمازیں ہوتی ہیں جو فرض تو نہیں ہوتی لیکن وہ نفلی عبادات ہوتی ہیں سنت ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں اور وہ مختلف مواقعے پہ ہم ادا کرتے ہیں ان میں کون کون سے دیگر نمازیں ہو سکتی ہیں نماز حاجت نماز تحجت نماز اشراق اور نماز چاشت یہ وہ نمازیں ہیں جو ہم پر فرض نہیں ہیں لیکن یہ نفلی نمازیں ہوتی ہیں جس کا پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور اگر ہم ان کو چھوڑ بھی دیں تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن جو ہمارے فرض نماز ہیں وہ دن میں جو پانچ نمازیں ہم ادا کرتے ہیں وہ ہماری فرض نمازیں کہلاتی ہیں جن کو پڑھنا لازم ہے ہم پر فرض ہے اور جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے بچو یہ آج ہم نے پڑھنا ہے میں نے آپ کو اس کے اوکے بچو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف اس سبق کے متعلق کے بعد آپ سب اس قابل ہوں گے کہ وہ آپ ان تمام پوائنٹس کو جان سکے اور ان تمام پوائنٹس سے واقفیت حاصل ہو سکے نمبر ون کیا ہے نماز جنازہ کی اہمیت جان سکیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ نماز جنازہ کیا ہے اور نماز جنازہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے پھر آپ جان سکیں گے کہ جیسے ہماری نماز ہوتی ہے وہ فرض ہے تو نماز جنازہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفلی عبادت ہے یا فرض کفایہ ہے کیا ہے ان میں یہ آپ جان سکیں گے پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اس شیپٹر میں ہم دیگر نمازوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے وہ دیگر نمازیں کون کون سی ہیں جیسے نماز حاجت ہوتی ہے نماز تحاجت نماز اشراق نماز چاش یہ تمام نمازیں دیگر نمازوں میں آتی ہیں ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے کہ ان کا کس مقصد کے لئے پڑھا جاتا ہے اور ان کا پڑھنے کا کیا کیا اوقات ہیں کہ ان کی وقتوں میں ان کو پڑھی جاتی ہے ان کی کیا فضیلت ہے اور کیا ان کو پڑھنے کے سواب ہے یا نہیں یہ آپ تمام اس شیپٹر میں پڑھیں گے چلو بچو سب سے پہلے ہم اس شیپٹر کی ریڈنگ کر لیتے ہیں آج ہے سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور ریڈنگ کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گے فرض نمازوں کی علاوہ دیگر کئی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں جو کہ سنت و حدیث سے ثابت ہے ان نمازوں میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جبکہ دیگر نمازیں نفل ہیں نفلی نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کا پڑھنا باعث عجر و سواب ہے تاہم اگر کوئی نفلی نماز ادا نہ کرے تو گناہگار نہ ہوگا اب ہم نے اس پہلے گراف کی ریڈنگ کی ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے جیسے کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں وہ اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ ادا کی اور اس کی کیا فضیلت و اہمیت ہے اب جو ہم نے پڑھ رہے ہیں وہ ہے نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ کیا ہے فرض کفایہ ہے ٹھیک ہے جیسے نماز پانچ ٹرم کی نمازیں ہوتی ہیں فجر زوہر اسر مغرب عشاء وہ فرض ہیں ٹھیک ہے بچو وہ کیا ہم پہ فرض ہیں اور نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ ہوتا کیا ہے آپ سب کو پتا ہے نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ بچو وہ نماز ہے جو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر انسان کی زندگی کا وقت متعین ہے کہ وہ اس دنیا میں کس وقت آیا اور کس وقت اس نے جانا ہے جب انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ جاتا ہے اور اس کی تدفین یعنی دفن سے پہلے ایک نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو ہم کیا کہتے ہیں نماز جنازہ کہتے ہیں تمام مسلمانوں کی یہ نماز ادا کی جاتی ہے یعنی کہ اللہ تعالی سے ملنے سے پہلے ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں جس نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں اب میں آپ کو آگے بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کہاں پہ پڑھا جاتا ہے کیا اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ باقی نمازوں کی طرح ہوتا ہے یا اس سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اب آگے ہے نفلی نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کا پڑھنا باعث عجر و سواب ہے تاہم اگر کوئی نفلی نماز ادا نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں فرض تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فرض نماز وہ نماز ہوتی ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہی ہوتے ہیں ہم پر لازم ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس نماز کو لازم کیا ہے فرض کیا ہے وہ ہماری پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں لیکن نفلی نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اگر آپ سے وہ نہیں بھی پڑھی جاتی تو اس کا کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا وہ کون سی نمازیں ہوتی ہیں جو ہم نبافل ادا کرتے ہیں وہ نفلی نماز میں آتا ہے نماز حاجت ہے اگر کسی چیز کی حاجت کے لیے آپ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی نفلی نماز ہے اور نماز تحجت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی نفلی نماز ہے اس کا ہے کہ یہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں سواب ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تمام نمازوں کا پڑھنے کی پابندی کی تھی ان تمام نمازوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی پابندی کی تھی ان نمازوں کو ادا کیا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان نمازوں کی پابندی کریں لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے فرض نمازوں کی اداگی کرنی چاہیے ان کو پابندی سے پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ہم پر فرض ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے یہاں تک سمجھ آگی بچوں آپ سب کو اوکی بچوں اب ہم پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جو ہے ہمارا نماز جنازہ اب ہم اس کو بریفلی ایکسپلین کریں گے میں آپ کے ساتھ کہ نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ کس ٹائم ادا کی جاتی ہے اور نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے اس کی اسلام میں کیا اہمیت و فضیلت ہے کیا نماز کی طرح ہی اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے یا ہماری جو نماز ہوتی ہے پانچ ٹائم کی اس سے اس کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے اور اس کو ہم کہاں ادا کرتے ہیں کیا ہم اس کو مسجد میں ادا کرتے ہیں کیا ہم اس کو کھلے میدان میں ادا کرتے ہیں اور اس نماز میں کیا امام کا ہونا ضروری ہے ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نماز جنازہ کے اس پیراگراف میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں دنیا میں ہر انسان کی زندگی تیش شدہ ہے وقت متعین ہونے کے بعد ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا وقت متعین ہے کہ کس ٹائم اس دنیا میں اس نے آنا ہے اور کس ٹائم اس دنیا سے اس نے جانا ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کا وقت آ پہنچا پھر ایک گھڑی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا یعنی کہ جو انسان کی زندگی اس دنیا میں لکھی گئی ہے اور آنے اور جانے کا وقت معین ہے اس میں ایک منٹ یعنی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اسی وقت جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے ہمارا وہی وقت ہوتا ہے جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز محلت نہیں دیتے اور ہر شخص کو اپنے وقت پر موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے یعنی کہ ہر انسان چاہے وہ چرند ہو پرند ہو بنی نوح انسان ہو جو بھی انسان ہے سانس لیتا ہے اس نے اس دنیا میں آنا ہے اور پھر اس دنیا سے جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے اور وہ نہ جا سکے اور اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ وقت متعین کیا ہے اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو محلت بھی نہیں دیتے کہ وہ زیادہ اس ٹائم سے زیادہ اپنے زندگی گزار سکے اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر شخص نے ہر چرند پرند جو سانس لیتا ہے انسان ہے چرند پرند ہے بنی نوح انسان ہے اس نے موت کا مزہ چکنا ہے چلیں آگے ریڈنگ کرتے ہم جب کوئی مسلمان وفات پا جائے تو اس کی مغفرت کے لیے جو نماز پڑی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ نماز جنازہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی مغفرت کے لیے ایک سب جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مل کے ایک نماز ادا کرتے ہیں اسے نماز جنازہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس کو آپ انڈرلائن کر لیں کہ نماز جنازہ کی تعریف کیا ہے جو آپ کو شورٹ کوسچن میں آ سکتی ہے اب اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کی جو نماز ہے وہ مرد حضرات پڑتے ہیں اس میں خواتین جو ہیں وہ نماز جنازہ نہیں پڑ سکتی ٹھیک ہے آگے ہے نماز جنازہ میت کو دفنانے سے پہلے پڑی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کی ریویو میں بتایا تھا ٹھیک ہے بچو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جنازہ میت کو دفنانے سے پہلے پڑی جاتی ہے یعنی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے یعنی دفنانے سے پہلے ایک ہم نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان جو انسان وفات پہ آ گیا ہے اس کی مغفرت ہو سکے اس کی مغفرت کے لیے ہم خصوصاً نماز ادا کرتے ہیں اور اس نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عام نماز سے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں بلکہ صرف تکبیر و قیام و دعا ہے یعنی کہ جیسے عام نماز میں ہم رکوع ادا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس طرح جو نماز جنازہ ہوتا ہے اس میں ہم رکوع اور سجدہ نہیں کرتے بلکہ صرف تکبیر و قیام و دعا کرتے ہیں اب یہ نماز کس وقت ادا کی جاتی ہے وہ ہم پڑھیں گے ہم پڑھ رہے تھے کہ وقت پا جانے والے مسلمان کو غسل دے کر کفن بہنایا جاتا ہے وفات پانے والے کو ٹھیک ہے اب جو انسان فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم غسل دیتے ہیں غسل دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے جیسے کہ بچو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو وضو کیوں کرتے ہیں خود کو پاک صاف کرنے کے لئے یعنی کہ پاک صاف ہو کر ہم نماز ادا کریں اسی طرح جب ہم ایک میت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو پاک کرنے کے لئے اس کو غسل دیتے ہیں غسل دے کر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اب کفن کیا چیز ہے کفن کیا ہے بچو ایک سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جس کو ایزا کفن ہم استعمال کرتے ہیں اس میت کو پہناتے ہیں پہنانے کے بعد پھر اس وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہم نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت کی نماز ہم ادا کرتے ہیں صرف بچو شہیدوں کی نماز جنازہ یا غسل سوری شہیدوں کا غسل نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی تمام مسلمان مرد و عورت ہر بندے کا غسل بھی ہوتا ہے اور نماز جنازہ بھی ہوتا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا اور نہیں کفن پہنایا جاتا ہے وہ جس حالت میں جن کپڑوں میں ہی شہید ہوتے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ ان کو ہم دفنا دیا جاتا ہے اسی لباس کے ساتھ ان کو ہم دفناتے ہیں اور ان کو غسل بھی نہیں دیتے کیوں بچو ہم ان کو غسل نہیں دیتے پتہ ہے آپ کو اس لئے ہم ان کو غسل نہیں دیتے کیونکہ شہید جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے شہید مر کر بھی زندہ رہتا ہے شہید وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جانوں کی قربانی دیتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں اسی لباس میں یعنی انہی کپڑوں میں ان کو دفن کیا جاتا ہے نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑی جاتی بلکہ یہ جنازہ گاہ یا کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جنازہ کس جگہ پر ادا کی جاتی ہے تو نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں نہیں پڑی جاتی ٹھیک ہے وہ کہاں پڑی جاتی ہے بلکہ جنازہ کا جو اس سپیشل اس کے لئے کوئی جگہ بنائی جاتی ہے مختلف مقامات پر اس کی ادا کی کی جاتی ہے یا کوئی کھلا میدان ہو جہاں وہ پاک ہو وہ جگہ وہاں رکھ کر ہم جنازے کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس میں ہم نے پڑھا ہے نماز جنازہ نماز جنازہ کیا ہے کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے جانے کا بھی ایک وقت متعین ہے وہ وقت لکھوا کر لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت پہ ہی اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ہر انسان نے موت کا مزا چکنا ہے جو انسان مر جاتا ہے پھر اس کی اس کو اس کی مغفرت کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی مغفرت کے لئے ایک نماز ادا کرتے ہیں جسے نماز جنازہ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جنازہ جو ہوتا ہے اس کو دفنانے سے پہلے یعنی میت کو دفنانے سے پہلے ہم وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اس نماز میں کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا اور وہ نماز ادا کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس میت کو غسل دیتے ہیں اس کو پاک کرتے ہیں کفن پہناتے ہیں یعنی کہ ایک سفید رنگ کے لباس میں کفن ہوتا ہے جو اسے پہناتے ہیں اور پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اب جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ کہاں پہ ادا کی جاتی ہے کھلے میدانوں میں ادا کی جاتی ہے یا جو ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہوتی ہے جو جسے نماز جنازہ گاہ کہتے ہیں وہاں ادا کی جاتی ہے اور جو نماز جنازہ ہے وہ مسجد میں نہیں پڑی جاتی ٹھیک ہے بچو یہ تھی نماز جنازہ اب ہم پڑھیں گے نماز جنازہ کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نماز جنازہ اب ہم پڑھیں گے نماز جنازہ کی اہمیت یعنی کہ اسلام میں نماز جنازہ کی کیا اہمیت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اب فرض کفایہ کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے فرض کفایہ کیا ہوتا ہے نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ سب لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ اگر علاقے کے چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو نماز جنازہ ہے فرض کفایا ہے فرض کفایا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ سواب ہوتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا اور فرض بھی نہیں ہے اور اگر چند لوگ بھی پڑھنے تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن جس قدر بھی زیادہ آدمی ہوں اسی قدر میت کے حق میں اچھا ہے کیونکہ کیا معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے اور میت کی مغفرت ہو جائے لیکن جتنے زیادہ جنازے میں لوگ ہوتے ہیں وہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کا اتنا ہی زیادہ سواب ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان سچے دل سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے اور میت کی مغفرت ہو جائے اس لئے زیادہ لوگوں کا ہونا اچھا رہتا ہے حدیث نبوی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ اگر کسی جنازہ میں سو مسلمان شریک ہو کر اس میت کے لئے شفاعت کریں یعنی نماز جنازہ پڑھیں تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی یعنی کہ صحیح مسلم میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی جنازہ میں یعنی کسی بھی میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے سو مسلمان شریک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سو مسلمان شریک ہوں تو اس میت کی شفاعت ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس کی مغفرت کو قبول کیا جائے گا اب آگے ہے اسلام میں نماز جنازہ کی بہت اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ خود بھی ادا فرمائی اور مسلمانوں کو بھی اس کی خاص تعقید فرمائی یعنی کہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ ادا کیا اور مسلمانوں کو بھی تعقید فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے نماز جنازہ میں شریک ہوا کریں اس کے نماز جنازے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں تاکہ میت کی مغفرت ہو سکے ترجمہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کے لئے ایک قرات یعنی عجر ہے اگر اس کے دفن میں بھی شریک ہو تو اس کے لئے دو قرات ہیں اور قرات اہد پہاڑ کی مثل ہے صحیح بخاری اب اس میں ورڈ ہے قرات اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے ہم اس ترجمے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس ترجمے میں کیا کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جس نے نماز جنازہ ادا کی یعنی جس مسلمان نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی تدفین میں اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے دوران شریک ہوا اس کو بہت زیادہ سواب ملتا ہے اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرات کیا ہے بچو آپ لوگ سب دیکھیں یہ ایک باکس بنا ہے یلو کلر کا اس یلو کلر کے باکس کے اندر اس کا مطلب بتایا گیا ہے کہ قرات کیا ہے سونے کے خالص پن کو ناپنے کا میار ہے یعنی سونے کو ناپنے کے لیے ایک یونٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ جس کے ساتھ میئرمنٹ ہوتی ہے وہ ہے یعنی چوبیس قرات سونا خالص ترین سمجھا جاتا ہے اس میں کیا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں قرات کہتے ہیں چوبیس کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ خالص ترین سونا سمجھتے ہیں ہیرے جوہرات اور قیمتی پتھروں کا وزن عام طور پر کیرٹ میں ناپا جاتا ہے کیرٹ قرات عربی زبان کے ایک وزن کا بھی نام ہے جو پان جو کے برابر ہوتا ہے اب یہ جو اردو میں ورڈ ہے قرات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پان جو کے برابر اور اس حدیث میں اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کے لئے ایک رات یعنی ایک کیرٹ کا سواب ہے اور پھر اگر اس نے اس کو تدفین کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوا تو اس کا سواب دو کیرٹ کے برابر ملے گا ٹھیک ہے اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ نماز جنازہ میں صرف شریک ہوتا ہے تو ایک کیرٹ کے برابر سواب ہوتا ہے اور اگر وہ نماز جنازہ کے بعد شریک ہونے کے بعد اس کے تدفین کے مراحل میں بھی شامل ہوتا ہے آخر وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے تمام مسلمان جو اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں تب تک رہتا ہے تو اس کو دو کرات کے برابر سواب ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں نماز جنازہ کا طریقہ اب جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں فرضی نماز ادا کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پروپر اسی طرح نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کے تحت ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ میت امام کے سامنے رکھی جاتی ہے اور باقی نمازی امام کی پیچھے صفحے بان کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز جنازہ جو ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ میت ہے جو انسان وفاد پا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہم میت کہتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں امام جو نماز اداء کرتے ہیں نماز اداء کرواتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور باقی جو تمام نمازی ہوتے ہیں جنہوں نے نماز جنازہ ادا کرنی ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھلی والی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جنازہ کا روح کس طرف ہوتا ہے بچوں جس طرف ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں جیسے ہم نفجر زوہر اسر مغرب عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں یا دیگر نمازیں ادا کرتے ہیں وہ ہم کس طرف مڑ کے کرتے ہیں قبلہ روح کی طرف ہوتے ہیں تو اسی طرح جو امام میت کو سامنے رکھتے ہیں یا جو نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی قبلہ روح کی طرف ہوتی ہیں امام اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ شروع کرتا ہے یعنی سب سے پہلے اللہ اکبر کے الفاظ سے وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کو شروع کرتے ہیں نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجا جاتا ہے اور تمام مسلمانوں اور میت کے لیے پخشش کی دعا مانگی جاتی ہے اب نماز جنازہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے کعبہ کی طرف مرکے کھڑے ہوتے ہیں امام جو ہوتے ہیں وہ امامت کروا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اکبر کے الفاظ سے نماز جنازہ کو شروع کرتے ہیں پھر اس نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں اور اس درود و سلام بیجنے کے بعد تمام مسلمانوں اور میت کے لئے اس میں میت کے لئے ہوتا ہے یہ جنماز جنازہ میت کے لئے ہے تو سپیشل میت کے لئے بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے اس کے بعد میت کا مسنون طریقے سے دفن کیا جاتا ہے یعنی اسلام میں جو طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انبیاء کرام صحابہ کرام نے جس طریقے کو اپنایا ہے اس طریقے کو اپنا کر ہم اس میت کو دفنا دیتے ہیں اسلام کا طریقہ تطفیر نہایت باوقار ہے یعنی کہ مختلف مذاہب میں جنازے کو انجام تک پنچانے کے لئے مختلف طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے لیکن اسلام میں جو طریقہ کار ہے وہ نماز جنازہ ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو میت ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے غوصل دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے پھر اس کے لئے پاک کرنے کے بعد ہم اس کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جس سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اس کے لئے مغفرت کیلئے دعائیں مانگی جاتی ہیں اب وہ جب مغفرت کیلئے دعا مانگ لی جاتی ہے تو ایک مخصوص طریقہ جو مسنون طریقہ ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے اس کے تحت ہم اس کی تدفین کرتے ہیں اور وہ تدفین جو ہے وہ نہایت باوقار طریقے سے ادا کی جاتی ہے یعنی کہ جو قبر میں لہد میں اتارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ہمارے انبیاء اکرام صحابہ اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اسی طریقے کو ہم اپناتے ہوئے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور میت کو قبر میں اتارتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ آج ہم لوگوں نے سب سے پہلے پڑھا نماز جنازہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیگر نمازوں کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم نے صرف نماز جنازہ کو ڈسکس کیا ہے نماز جنازہ کیا ہے اس کے اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نماز جنازہ کے طریقہ کار کیا ہے اور جو مسلمان نماز جنازہ ادا کرتے ہیں ان کو کیا سواب ملتا ہے کتنا سواب ملتا ہے اور نماز جنازہ کے جو خاص طریقہ کار ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا یہ تمام چیزوں کو آج والے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ واپس آئیں گے سب سے پہلے اس چپٹر کو ریویو کر لیں گے ریویو کرنے کے بعد ہم دیگر نمازیں جو مختلف نمازیں ہیں جو ہمارے نفلی نمازیں ہوتی ہیں مختلف مواقع پر ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گی ٹھیک ہے بچو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اب انشاءالام نئے سبق کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک اب تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ